بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج میں بات کروں گا بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہے لالچی لوگوں کے موس نے پاکستان سیفور احمان خان نیازی کی جن کی آج اسلامباد کے اتصاب عدالت میں پیشی تھی اس حوالے سے دو چار باتیں ہیں اور بھی آج کورٹ میں کون سی درخواست دی گی کیونکہ ہم تو وہ بتائیں گے جو کورٹ میں ہوا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک وائس نوٹ سنانا چاہتا ہوں یہ وائس نوٹ جو موٹیویشنل سپیکر ہیں جو ماضی میں ان کے اوپر بھی فراڈ کی چیک ڈسانیر کی افیاریں ہیں انہوں نے بھی ایک کمپنی بنائی تھی جن کا نام ہے راجہ ریاض باتیں بہت اچھی کرتے ہیں کیونکہ شنید ہے کہ وہ دبائی گے ہوئے ہیں ایک کمپنی کے معاملے میں لیکن اس میں ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ تصدیق ہو جیسے ہی تصدیق ہوگی تو ہم آپ کو انشاءاللہ وہ بھی ڈیٹیل مہیا کریں گے لیکن پروگرام مزید آگے شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو موٹیویشنل سپیکر جو بنے پھرتے ہیں جن کا بی فور یو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ خود کہتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں جی آپ کا بھی لینا دینا نہیں ہے ہم تو عوام کو اویر کر رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگ لوگوں سے فراد کر رہے ہیں لیکن یہ جو وائس نوٹ ہے ذرا یہ وائس نوٹ لائزہ کیجئے کہ راجہ ریاض صاحب کیا فرما رہے ہیں اسلام علیکم اچھا میں یہاں ایک چیز کی اور بھی وضاحت کر دوں یہ ایڈوائز صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو صحفرما نیزی بے ٹرسٹ نہیں ہے اور جن کو سو فیصد یقین ہے کہ انشاءاللہ نیب کبھی نہ کبھی ان کے پیسے ضرور ان کو لوٹا دے گی یہ ایڈوائز صرف ان لوگوں کے لیے ہے اور میں کیوں بروقت آپ لوگوں کو انفرام کر رہا ہوں چونکہ اب کیس اس سٹیج پہ تقریبا فائنل مراحل میں ہے کسی بھی تاریخ پہ احسن دون صاحب جس دن دی پیش ہوئے تو وہاں پہ بات صرف دو حرفی ایک ہی ہی ہونی ہے کہ یہ کتنے ویریفائیٹ کلیمز ہیں تو جو نیب آلیڈی سببیٹ کر چکی ہے بتا چکی ہے وہ کوئی سات کروڑ اور پتر ہی ترانوے لاکھ ہیں یا کتنے میں جیسے یاد نہیں آپ اس کو آٹھ کروڑ کرسکتے ہیں لیکس پوز کہ وہ آٹھ کروڑ ہے تو ایسا بھی ممکن ہے کہ دون صاحب کہیں رمان نیازی نے کرنے ہیں تو باقی ہمارے بینک اکاؤنٹس اوپن کر دیں تو پھر ایسا نہ ہو کہ اس وقت آپ لوگوں کے لیے پرابلم ہو چونکہ جن لوگوں نے نیب کے ذریعے لینے ہیں وہ نیب میں ایز ارلی ایز پوسیبل اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ سبمیٹ کروا دیں چونکہ یہ واقعہ کسی بھی دن پیش آ سکتا ہے جی تو ناظرین یہ تھے موٹیویشنل سپیکر راجہ ریاض صاحب جن کے بقول کے دو حرفی بات ہونی ہے لیکن آج جب سیفور رحمان خان نیازی پیش ہوئے تو توصیف آمیر بھی پیش ہوئے توصیف آمیر کی بیل تو کینسل ہو چکی ہے وہ آپ کو معلوم ہے ان کی درخواست زمانت مصرد ہو چکی ہے اور نیب ان کو گرفتار نہیں کر سکی کیونکہ وہ کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے لیکن بیل کینسل ہونے کے بعد اب یہ دیکھیں کہ یہ لوگ یہ جن لوگوں نے پونزی سکیم بنائی ہوئی ہے یہ لوگ اب جو ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کو بیچ میں لا رہے ہیں ثبوت کے طور پر یہ راجہ ریاض صاحب جو موٹیویشنل سپیکر ہے جن کا بی فور یو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے صرف ٹرک کی بطی کے پیچھے لوگوں کو لگاتے ہیں یہ ذرا ان کا وائس نوٹس ملائدہ کیجئے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں لیڈیزین جنڈلمن اسلام علیکم میں ایک مختصر آج جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ صاحب بھئی کی ڈیٹ تھی نیپ کوٹ اسلامباد میں اور ایٹ دا سیم ٹائم آج وہاں پہ پیش ہونا تھا جو ہماری خلائی مخلوق آپ جانتے ہی ہوں گے توسیف آمیر صاحب نے بے تو ان کی بیل کی آج تھا چونکہ ہائی کوٹ سے انہوں نے پروٹیکٹر بیل ہی تھی تو آج انہوں نے نیپ پیش ہونا تھا وہ پیش ہوئے اور ان کی آرگومنٹس ہوئے اور فائنلی جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کی بیل کو نیپ کوٹ اسلامباد نے ریجیکٹ کر دیا لیکن وہ بارل کوٹ سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے لیٹس سی کہ کیا وہ اپنے آپ کو سرندر کریں گے نیپ کے پاس یا نیپ ان کو گرفتار کرتی ہے یا وہ ہائی کوٹ میں جاتے ہیں اور نیکس ڈیٹ جو ہے وہ اکیس تاریخ کی ہے اکیس جون کی اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے پہلے ایک وزارش کی تھی اپنے جو کردار کو شکھی جا رہی ہے سی فرمان خان نیازی کی اور ان کے رفقہ کی کھلیاں تو آج آہ آنری پل جیچ سب نے اس کے اوپر بھی نوٹس لیا ایکشن لیا اور ایک جو ہمارے یوٹیوبر بھائی ہیں آہ ان کو انہوں نے بلایا اور ان کا آئی ڈی کارڈ اور جو بھی ان کے فردر جو کارڈ وار تھا وہ بھی انہوں نے لیا اور انہوں نے شاید ان سے کوئی تحریر لکھانے کا بھی ہوا تو یہ ساری ڈیٹیز انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ناظرین یہ اب اس وائس نوٹ میں کہ جو لوگ عوام کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں ان کو راجہ ریاض جوڑ ہے خلائی مخلوق کے ساتھ یعنی کہ ہمارے جو قومتی اسلامتی کے ادارے ہیں ان لوگوں کے ساتھ یہ راجہ ریاض نے ایک اور بات کی کہ جج صاحب نے اسلامباد کے اتصاب عدالت ہے آزم خان صاحب جج ہے بلکل اس کوڑ میں میں کمرہ عدالت کے باہر تھا اور آپ کو یہ بتا دیں کہ جو سیفر احمان خان نیازی کی جانب سے راجہ ریاض کا وائس نوٹ تھا کہ احسن بون جز دن پیش ہوئے دو حرفی بات ہونی ہے وہ تو لیدہ ٹاپک ہے لیکن آج کمرہ عدالت میں ہوا یہ کہ ہم تو روپورٹر لوگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ میں بیٹھ گیا تو رزوان عباسی صاحب جو سیفر احمان خان نیازی کے وکیل تھے اس سے پہلے وہ توسیف آمیر کے وکیل تھے تو وہ پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک یوٹیوبر ہے جو ویڈیوز بناتا ہے اس کو روکا جائے جو رزوان عباسی صاحب ہیں انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ان کے موں کو یوٹیوبرز کے موں کو خون لگا ہوا ہے اور یہ پچیس لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں اب پچیس لاکھ روپیہ کون مانگ رہے ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا البتہ اس حوالے سے عدالت نے وہ مجھے ڈونڈنے لگ گئے میں تو وہی میں بیٹھا ہوا تھا پھر ایک وکیل صاحب نے کہا جی وہ بیٹھا مجھے عدالت نے روز ٹمبر بلایا میں آ گیا تو کوٹ نے کہا جی آپ کون ہیں میں نے ان کو اپنا تعرف کر آیا انہوں نے کہا جی آپ اپنے ادارے کا کارڈ دیں میں نے وہ ادارے کا کارڈ مہیا کیا پھر کوٹ نے ریڈر کو کہا یہ ہدایت دی کہ اس کارڈ کی فوٹو کاپی کروائی جائے پھر آئی ڈی کارڈ میں رسل لیا گیا اس آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپی کرائی گی اور کوٹ نے یہ کہا کہ یہ ادارے سے ویریفائی کریں کہ یہ وہاں کا رپورٹر ہے یا نہیں پھر اس کے بعد راجر عزوان عباسی صاحب نے کہا جی یہ ویڈیوز بناتے ہیں اور کردار کشی کرتے ہیں تو میرے خیال سے اور اس کے علاوہ راجر عزوان عباسی صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ فیصلے بھی خود سناتے ہیں تو میری تمام ویڈیوز موجود ہیں کسی ایک ویڈیو کو اٹھا کے دیکھ لیجئے گا جس میں میں نے فیصلہ سنایا ہو البتہ میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ نیب میں آپ سیفور رحمان خان نیازی کے خلاف درخواست دیں جساں سیفور رحمان خان نیازی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پانچ لاکھ ممبر تھے تو ابھی تک ہزاروں کی تعداد میں جو درخواستیں گئی ہیں اس میں سے ایک سو اٹھارہ یا ایک سو اٹھالیس جو ہیں کلیم جو ہیں ان کو ویریفائی کیا گیا ہے لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ رزوان عباسی صاحب نے یہ بھی کہا جی کہ ویڈیو بنانا بند کیجئے تو موزی جو جج صاحب تھے آزم خان صاحب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ انڈر ٹیکنگ دیں میں نے ان کو کہا جی میں نے کوئی بھی ایسی ویڈیو نہیں بنائی کہ جس میں میں خود ہی جج بنا ہوں یہ تو پھر جو کوٹ انہوں نے مجھے ہدای کی کہ آپ ایک انڈر ٹیکنگ دیں انڈر ٹیکنگ یہ دیں کہ آپ کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ عدالت کے حوالے سے نہیں ہیں میں نے کہا میں تو صرف رپورٹنگ کرتا ہوں کہ عدالت میں کیا پروسیڈنگ ہوئی اس کے علاوہ میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں اور رجا رزوان عباسی صاحب کو یہ کہا گیا آپ یو ایس بی میں تمام ویڈیوز لائیں جس میں اگر اس نے کوئی ایسی بات کیا تو ہم مطلقہ فورم کو بیجیں گے یہ تو ہوگی تھی آج کمرہ عدالت میں جو بات ہوئی اس کے بعد سیفر رحمان خان نیازی بڑے ایک اسے کہتے ہیں مسکراتے ہوئے چہرے سے میرے طرف دیکھ رہے تھے تو خیر یہ تو ابھی آہستہ آہستہ دیکھیں کل کیونکہ انڈر ٹیکنگ کہا گیا تو میں نے اپنے جو لائر ہیں ان سے بھی کنسلٹ کی ہے انڈر ٹیکنگ میرے لائر ہی دیں گے ایک بات ہوگی دوسری بات توصیف آمیر کی جو درخواست زمانت تھی وہ خارج ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ریوینڈ کا رہائشی لڑکا ہے علی کھوکر اس کا نام ہے اس نے ایک وائس نوٹ بیجا وہ وائس نوٹ سنیے وہ کیا فرما رہے ہیں راجہ ریاض صاحب کے حوالے سے سیفر رحمان خان نیازی کے حوالے سے اور دیگر لوگوں کے حوالے سے سنیے جی اسلام علیکم جی تمام بیفاریو ایسر جی کمپنی کے بھائیوں کو میں بتانا جا رہا ہوں میرا نام علی حمید خوکر میں ایمیٹ سیڈی سے بات کر رہا ہوں میں آپ کو یہ وائس اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو اغاہ کر رہا ہوں آپ کو خوش میں لا رہا ہوں آپ سوئے ہوگے ہو آپ اڑھ جاؤ سیفر رحمان نیازی جو کہ ایسر جی کے سی ای او ہوتے تھے ان کے سالہ جو ان کا سالہ ہے توسیف ہے وہ آج ان کی بھیل کینسل ہوگی اور وہ بھاگ گیا اور اس کے پیچھے بننے لگ گئے اس کو پکڑنے میں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سیفر رحمان نیازی نے بھی کسی کو کوئی پیسہ نہیں دینا ٹھیک ہے اور آپ نکلیں احتجاج کی طرف اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں راجہ ریاض جو کہ کالا بیڑی ہے وہ پاکستان میں مجود نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ کیا رٹ کر رہا ہوں بلکل ٹھیک کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اور اب کسی کا انتظار کرنے کا ٹائم نہیں ہے اب سارے فضول ڈرامے چھوڑیں اور سوڑکی طرف روا دوانا کی کوشی کریں ہم احتجاج کی کال دیں اور آپ نکلیں میں جو بیڑی خان صاحب کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی اٹلاع عمل لے گیا ہیں اور سیفر رحمان نیازی مرتے دم تک کسی کو کوئی پیسہ نہیں دے گا جی تو راجہ ریاض صاحب یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ آپ کے بی فور یو کیونکہ وہ غریب انویسٹر کہہ رہے ہیں جن کو آپ نے بڑے بڑے خواب دکھائے تھے بڑی بڑی گاڑیاں انعام کے طور پر دی تھی کیونکہ سیفر رحمان خان نیازی صاحب نے خود جو گاڑی رکھی تھی بی ایم ڈیوی وہ بھی بینک لیز پر تھی اور اطلاع یہ محصول ہو رہی ہے کہ وہ گاڑی بھی پکڑی گئی ہے یا اس کا بھی کوئی کیس جو بینک والے ہیں انہوں نے شاید فائل کرنا ہے اس حوالے سے بھی تصدیق نہیں ہو سکی لیکن آج کی یہ پروسیڈنگ تھی اور جو راجہ ریاض صاحب انہوں نے ایک لمبی چوڑی ایک ویڈیو بنائی اس میں کہا جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا کوٹ میں میں موجود تھا راجہ ریاض صاحب کسی سے انفرمیشن لے کے ویڈیوز بناتے تھے اس سے پہلے وہ میرے سے انفرمیشن لیتے تھے ویڈیوز بناتے تھے اب انہوں نے کوئی اور بندہ رکھایا اس کے ذریعے وہ انفرمیشن لیتے ہیں کیونکہ خود تو وہ کوٹ میں آ نہیں سکتے ان کو معلوم ہے اگر کوٹ میں آگے تو ان کی جو ماضی کی جو کمپنی تھی جس میں انہوں نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں وہ لوگ بھی اسلام آباد میں ہی ہیں اور آپ کو دو چار دنوں کے اندر اندر میں ان لوگوں سے بات بھی کروں گا ان کے ویڈیوز بھی چلاؤں گا وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہووی جو کمپنی تھی جس کے جو مالک تھے راجہ ریاض صاحب تھے انہوں نے کیسے فراد کیا خیر عدالتی کا روائی یہ تھی اب سیفور ایمان خان نیازی کی اگلی جو ڈیٹ پڑھی ہے وہ اکیس یون تک پڑھی ہے جہاں تک رہی فرد جرم کی بات تو جب تک وہ ریفرنس یو کاپی ہیں وہ ملزمان کو نہیں دی جائیں گی تو اس وقت تک میرے خیال سے فرد جرم آئید نہیں ہونا لیکن اکیس یون کی تاریخ مقرر کی گئی ہے اور راجہ رزوان ابائی صاحب کی جانب سے ٹو سکسٹی فائف ڈی کی اپلیکیشن بھی موف کی گئی ہے اس حوالے سے بھی آپ کو اگاہ کریں گے جب اپلیکیشن ہمیں محصول ہوگی تو پھر آپ سے چیزیں شیئر کریں گے لیکن کل کے پروگرام میں ہم کچھ اور چیزیں راجہ ریاس کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ کہاں پہ ہیں کون سی نئی کمپنی لانچ کی جاری ہے جس میں آپ انویسمنٹ نہیں کریں گے آپ کو پیسے واپس ملیں گے ثبوت کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا اگلے پروگرام تک لے اپنے مزبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ